الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا عقبتل المتقین صلاة والسلام علاقاء عائد الغری محجلین وآله طيبين الطاهرين با صحابي اجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقم با لوند وابناء ونساء ونساء ثم نبتهل فنجعل لعنة اللہ على الكاذبين قال اللہ تبارك وتعالى في شعل حبيبه مخبرا وامرا ان اللہ وملائکته يخلون على النبي نبی 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 ن سیدی یا حبیب اللہ بلند وادن سبڑی صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا شفیم المدنفین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت اللہ عالمین اللہ رب لزرزی حمد و سلام علیکہ جرود و سلام دارگاہی سیدی لبیاء محبوب کبریاء شافر روز جزا نبی اکرم شفی معظم تاجداری بتحاص حرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیقی کائنات صدر فضو کائنات مہتر کائنات جناب احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ و بارک و سلام علیہ وآلہ انتہائی عزت ماب واجب الہترام عزت محترم علماء کرام نادخانہ نشری بائیاؤں بانیان مافی نکیب مافی موززین علاقہ مہمانہ نگرامی عزیز القدر حاضرین و سامین و سامیات آجدہ اپاکیزہ پروگرام عزیم الشان صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جناب مرزا محمد عمران مرزا نوید حسن جناب مرزا سردار حسن اور انحاء لے اگر تمام معاوینین جنا نسمع فل مقصاد اعتمام فرما کی منو اور آپ فابنو حضور علیہ وآلہ 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 دیکھردہ قدمین مبارک کی تمہیں اور آپ احباب اس ذکر خیر واسطے حاضرہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام دی شبہ میں راجدہ صدقہ صدقہ اس راتہ جس راتی صبح ہونو حضور اپنی مادی بودش تشریف لے آئے اللہ حلیلی اور آپ احباب دی آجدی رات قبول فرما کے ساڑھ سارے ہواستے ذریعہ نجات بنائے رات دا اثر ہی ثابیت چکیام رات و رات جھل گئی جدے بارے میں یہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمایو کہ پچھلی راتی رحمت رابطی کرے بلند آوازا بخش شمنگن و آنیا کارن اکھلا ہے دروازا کہ دنیا داراں دے سخوندہ کہ اللہ علیہ دے جاگن دا بیلہ پہلی مرتبہ آپ احباب دیگا ہوں اچھا آپ احباب دی زیارت لحاظ رام آج منہ انہوں اقتضامی علیہ حکم فرمایو حضور علیہ السلام دی آل پاک دی اہل بیعت تحار دی پانچ تن پاک دی عظمت بیان کرنے انشاءاللہ اللہ علیہ صحابہ نے دی گفتگو کرانگا قرآن مجید فرقہ نے ہمیں دی بڑی مشہور و معروف آئیت مبادکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا پاسل کیتا علیہ لامی لی علیف جوٹی تو لے کے سارا قرآن ایک مسلسل نات مصطفی مینی محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرماسی کہ ذیران زبران شدہ مدہ سب شام تری وچے آئیاں قرآن سارا اللہ رب العزت نے اپنے حبیبِ قریب علیہ السلام دیناتو جی صورتِ جنازل فرمایا قرآنِ مجید سرکانِ حمیدی ہر آئیت ہر زیر پہ ہر زبر ہر پیش پہ آوندہ کوئی نہ کوئی سباب اور اس سباب نو اس آیتِ مبارکہ دا شاہ نے نزول کیا جانے اس آیتِ مبارکہ دے علمائی کے نام نے بڑا مشہور و معروف ہوا کیا لکھے عیسائیتِ پاک نو آئیتِ مباحلہ بھی کیا جانے قرآنِ انہیوالی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انتشریف خرمان آقا علیہ السلام دی بارگاہی اکدس دے اندر علاقہ نجران دے عیسائی اپنے پادریانوں لکے آگئے بعد نے لکھے آگئے بعد نے لکھے آگئے سب تو بڑے پادری دینام اسکف ہے بعد نے لکھا کہ آقیب نام دا پادری پادری حضور علیہ السلام دے للمناظرہ کرنواتے آئے عیسائیتِ آگئے عیسائیتِ آگئے تسرورِ قائناتِ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا کہ جدو تھی لبوت دعوے دارو تُسی اللہ دے نبی ہو اگر تُسی اللہ دے نبی ہو تُسو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق تو ہڑا کی یقید آئے کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ساتھا عیسائیتِ سلام دے متعلق کو یقیدہِ جڑا قرآن دا پینڈ دا کی ناغی بینڈلا جاگیز جاگیز ہون گزارے شہر پینڈ والیو میں آیا پہلی بار تو آری زیارت ہوئی میرا خیال ہے کہ سنیں ان پہلی بار نہیں تُسی رہے میں نو نوجوان فرما رہے ہیں کسی بڑی دور دور تک تو انہوں سننواستے جانے آنے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میرا نزاج ہے کہ نام چھپ کر کے بینہ پہ نام بین دینا جنہی تُسا چھپ کرنے سے انتو ساکار لی ہوں تو انہوں بولنا پوے گا سبحان اللہ انجلی کہوں کہ مدینہ تک آباد چلی جاوے جڑا ہاتھ چک سکتا چک لے جڑا نہیں چک سکتا نالتا پھڑ کے چکے بولے سبحان اللہ انہوں میں دعا کرنا تو سٹیج والے سارے علماء آمین فرمان کے بڑی جلدی قبول ہو جائے گی یا اللہ جڑا ہاتھ چاہ کے اچھا جو سبحان اللہ بولے ایسے مہینے مدینہ بھی حادری نصیب فرما مولا جڑا ہیس تو چاہ بولے ایسے ہفتے مدینہ بھی حادری نصیب فرما یا اللہ جڑا ہیس تو چاہ بولے آج رات سویں تو محمد عربی زیارت عطا فرما مولا جڑا ہیس تو چاہ بولے آج جاگ جا مفل چی سونے زیارت عطا فرما ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہونکا میں تھے کی رکشہ جو میں خیال لے کہ مفل والے لنگر تھے ضرور پکایا ہوئے گا جنابی ہوئے تو جڑا لنگر میں دے مگا انشاءاللہ وہ کافی ہوئے گا ودینوں سب دیکھا رہا ہوں دی ہاں نے سیانے لوگ فرما دے نہیں کہ بڑے لوگوں نے دکھاتا بڑے نہیں ہوں دے بڑے لوگوں نے دل بڑے ہوں دے پیر باہو نے فرما سی کہ دل دریاء سمدھنوں ڈوں گے دل دریاء ورگا ہوئی سمدھنوں ڈوں گا وہ جشک محمد دیاں لے رہا ہونی یار دا نا ہوئے سبحان اللہ آپ پہ نکل دیئے ماشاءاللہ سیانے لوگ فرما دے جدہ کھائیے او دائے گائیے تو جس رسول اللہ تکھا کے بڑے دل نہیں کر دا اسو محمد عربی دیاں نا تا سبحان اللہ بول گے اور میں پہلے تو انہوں تیار کر لوں اور تکلیر میں پھر سنا بھان گا یہ ہاتھ سواس نے چکا رہے ہیں کہ علماء بیٹھنے انہوں پچھ لو چھو اللہ قرآن مجید سے رشاد فرما دے اللہ فرما دے قیامت انہوں ہاتھ بولنے کہ جدو قیامت انہوں رب تیرے ہاتھوں نے کچھ ہے اے آکھے یا اللہ معافی دے دیسو جدو جدو تیرے یار رنایا اچھا ہو ہو کہ سبحان اللہ کہتا رہا تو سارے ہاتھ جار کے بولیے سبحان اللہ میں انشاءاللہ ذکر پائن تن پاک کے ہی کرانگا اور ذکر پائن تن پاک کو او کرانگا جڑا سنیاں دا کی دائے اہل سنو تو جماعتا جڑا حضور علیہ السلام دی آلت اولاد اور حضور علیہ السلام دی اہل بیت اتحار دے مطلق اہل سنو تو جماعت قرآن تے حدیث دا کی دائے انشاءاللہ اللہ ذکرانگا اور جناب برادرم اسلامی بھائی نے جناب داوت اسلامی دینہ نے فرمایا کہ مافیل ملاد میں آتش بازی چلانا کیسا ہے برائے گرمش پر روشنی ڈالیں انہوں سے منع کریں آجزہ نتجاب اگزار شہد رہے کہ آتش بازی واقعی شریعت ریٹ مانائیں اپنا طریقہ تفاڑی محبت ہے اگر کوشش کرے کروکے شریعی طریقہ نل ہو جائے اللہ تعالی تفاڑی یہ محبتہ قبول فرمائے حاضرین موتشم آیت مباہلا پڑھنے بھی سعادت حاصل کی تھی کون ہے جبالی صلی اللہ علیہ وسلم بارگا چیز آئیں انہیں آکے پچھے آکے تو حضرت عیسیٰ دے مطلق کی یقید آئے سروری کہناب نے فرما اوہ یقیدہ جڑہ حضرت قرآن کہ اللہ دے قرآن نے فرما کہ ایسیٰ علیہ وسلم انجی مثالیں جویں آدم علیہ وسلم دے مثالیں سروری سعادت کی دائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اللہ دے نبی اللہ دے مربو زیدہ بندے اللہ لبولیدت نے حضرت مریم بطول علیہ وسلم دے مطلق ادھر چوہ عیسیٰ علیہ وسلم بغیر باپ تو پیدا فرمایا سروری سعادت کی دائے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے زندہ آسمان دے اٹھایا عیسیٰ کیا لگے یہ کیونے ہو سکتا ہے کائنات اندر کوئی ایسا نہیں جدہ باپ نہ ہوئے ایک کوئی عیسیٰ علیہ وسلم نے جنہاندہ باپ ہوئی نہیں تو عیسیٰ کیا لگے پھر سادہ کی دا سچائے کہ جدہ باپ ہوئی نہ ہوئے او فرماد اللہ خدا دا پتر ہی ہو سکتا ہے او دا باپ خدا ہی ہوئے گا کونہ اندر والی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کہنا کہ عیسائی سے منازل کرنائے میرے قریب علیہ وسلم نے بھی منازل آنہ اندازنال فرمایا کونہ اندر والی فرماد نے تو ہٹا کی دائے کہ جدہ باپ کوئی نہ ہوئے باپ اللہ ہوندہ جو اللہ ڈہ پتر ہوندہ și ہٹا کی دائے کہ لم یلد ولب یو لد نہ او تم کوئی باپ اے تے نہ او تم کو پتر ہی کونہ اندر والی نے ارشاد فرمایا تسلیس تاقیدہ سالہ ہے ہی نہیں اقل سلات و سلام نے فرمایا جی تو ہڑا ای یقید آئے پھر میں نو دس ہو کہ ایس سال سلام دا تے باپ کوئی نہیں ماں ہے آدم نیتے امہ بھی کوئی نہیں تے ابا بھی کوئی نہیں حولہ بلو تو انہوں کے ذرے نظر نہ لگ جائے میں نو پتہ تسی لنگر دیا سر یاؤن دی ہو چھوڑا سر کرو بھی کر کے آیا کرو کتنا سبان لگ ہے جو گا ہو جا ہاتھ چاہ کے بلو سبحان اللہ اقل سلام نے فرمایا حضرت آدم دے متعلق سے تو ہڑا کی یقید آئے کہ آدم علیہ السلام کی ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں حضرت امہ ہوا دے متعلق کی یقید آئے کہ امہ ہوا دے سلام کی ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں آقل سلام نے ایسا مناظرانہ جواب دیتا کہ عیسائیان دے پادری تو گل نہ بڑے پر تو انہیں یاد ہے کہ کدھ کدھ بندہ جھوٹا پتہ لگا کہ جھوٹا اگر جھوٹ تیڑ بھی جاوے سے سچا نہیں ہو سکتا سچا سچا ہی رہا ہے عیسائی جھوٹیوں کے تیڑ گے کہنے لگے یہ ساڑا ہی عقیدہ سچائے اللہ حرمالیدت نے اچھاک فرمایا اللہ حرمالیدت نے اپنے یار کے قرآن مجید آیت مباحلہ نازل فرما دیتی آیتیں مباحلہ کے یہ اللہ حرمالیدت نے اپنے حبیث میں فرمایا معبوبت اعلان کر دے سائیان دے پادر نو خالی کے تائر ناتری رجال فرمایا فکلتا لو ندو اپنے انا و اپنے اکو و انیسے انا برساکو و انفسنا و انفسکو امن ابتہ حل پہ ناجر اللہ نداللہ ہی عملالکہ دیتی ارمالیدت نے فرمایا معزار دے نبالے در لب کھول کے لان کر دے سرمایا عیسائیاتی آبادریا جنہی امن ناو سرمایا پھر جس کرنے آن اللہ نے رشاہ فرمایا فکتا لون دعا بنانے و اپنے اکھو اللہ نے فرمایا کم لیبانے لون کر دے ایسا ہی حدیق قادریاں پتر اپنے تو بھی لے میں بھی اپنے پتر لے کے آجا نواؤں و نسانے و نسان کو تمہیں اپنی آیا اور تر لے کے آجا نواؤں تو بھی اپنی جان لے کے آجا نواؤں میں بھی اپنا خاندان لے کے آجا نواؤں کھلے چلے جانے آؤں اسی ساتھ لیبت دعا کر آؤں جے اسی تو ہاتھ لیبت دعا کرانگے نہ لے اللہ دی بارگجو تسی بھی ہاتھ اٹھایا جے اسی بھی ہاتھ اٹھاو جے مانگے آکھا گیا اللہ جیڑا سچا یوں نے پاکی رکھ لے جیڑا تیرا یوں نے پاکی رکھ لے جیڑا جھوٹا ہے لانت اللہ ہیرالالالکازی بھی جیڑا سچا یوں نے پاکی رکھ لے تیرے جیڑا جھوٹا ہوتا بیڑا ادھرک کر دے اوہ دے تیلانت ہو جائے مباحلہ دا اعلان ہو گیا عیسائیان دا پادری تیڑ گیا چھوٹا ہو کے تیڑ گیا کہن لگا جی آجا مقابلہ کر لینے مباحلہ کر لینے دن مقدر ہو گیا کہ فلان دے تو بھی آجائی تھی اچھی بھی آجاوانگے مباحلہ دا دیار آیا نا جوانو پر شیل دے بال پر دے قرب و جوار دو تشریف لے کے آنے والو ادھر حیسائیان دا پادری اپنی ساری برادری لے کے آگیا مباحلہ دا میل آیا نا تے کمری بانے ٹورے 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 اقل زلاد وطلان سیدہ دارا اپنی بیٹی دے بیڑے آگے میرے قریم آقل سلام اپنی بیٹی دے بیڑے آگے اپنی کملی مبارک کھوڑ رہی میرے آقل سلام اپنے فرمایا بیٹی زار آو ادھر اللہ دا قرآن فرما رہے اللہ نے فرمایا اپنے آنے وہ اپنے آنے اللہ نے فرمایا کملی والے کہ جے پتر لے کے آ جاؤ میں ہی اپنے پتر لے کے آ جاؤ نو جوانو جڑے ویلے پتران دیواری آئی مو باہلے دے دے آلے میرے نبی دا پتر زندہ ہی کھوڑی نہیں جدو پتران دیواری آئی میرے آقا نے فرمایا پتر حسن یا جاؤ میرا حسین یا جاؤ آجوں نے تو تکا کے نانے دی کو دیواری آئی گے میرے آقا نے فرمایا کہ آیا جے پتر یلی دیو اولاد خاتی مدی ہو فرمایا پتر حسن یا جاؤ آنالی امت و دشنا جانا اے اولاد علی دی اے آمن نبی دی اے اولاد علی دی اے آمن نبی دی اے حسن و حسین و دن اندر آگئے اللہ نے فرمایا وانی دانا وانی دانا اللہ نے فرمایا تولیبان لیلہ وانی فرما دے اپنی آئے عورتہ لیکی آ جاؤ میں اپنی آئے عورتہ لیکی آ جانا پترہ دی باریہی حسن سین نے آ جائے اور دی باریہی میرے آقا نے فرمایا بیٹی زارہ آ جاؤ آجا بابا دی کملی ہیں سیدہ دارہ کملی والدی کملی بیٹے آ گئیا قرآن نے فرمایا وَعَلْفُسَنَا وَعَلْفُسَنَا اللہ نے فرمایا سونے آ پاترینوں کہہ دیں کوئی اپنی جان لیکی آ جاؤ میں ہی اپنی جان لیکی آ جانا نوجوانوں بیڑھلا والیوں قربو جوان عردت شریف لیکی آنے والیوں اُترہ دی باریہی فرمایا حسان حسین آ جاؤ آہو دی باریہی میرے میرے آبی نے فرما زارہ بیٹی آ جاؤ جہ دو جہ دی باریہی میرے آقا نے فرمایا علی موی آ جاؤ اَترہ دی باریہی سیدان علی محمد قبلی اللہؑ میں حسین آ جاؤ کہ بلو سبحان اللہ الفو سنا و الفو سکو فرمایا علی آجا تو ہی تو میری جانے تو ہی تو محمد جانے نا جوانو امام ادل سین بھی آگے سیدہ رویہ بھی آگے ملکہ اینات بھی آگے میرے آنکھنے انجتر پہ کملی تھی بکل مار لئی اپنی کملی تھی کونے اپنے گوٹے پھلے لیلے اکل سلام نے رشاہ پھرمایا انجتر کر کے میرے نبیل نے گوایا شمان والو چکیا ارد کی دیا داؤ اے میری ایلے پیسے اینا نال میں نو پیارے تو بھی اینا نال پیار کریا کر جیڑا اینا نال پیار کرے تو اینا نال بھی پیار کریا اینا نال پیار کرے کیونکہ میں نو پیارے اینا نال پیار کرے اینا نال پیار کرے اینا نال پیار کرے اجھ لوگ سانوں کہند نہیں کہ تُو ساں اہل سنت و جماعت نے پنج تن پاک دی استعلاع کتھوں کر لیتوں کہ پنج تن پاک کتھوں آئے آمدن قرآن چھو پائیں تن پاک پیش کرا نوجوانوں اج محمد عربی کی کملی تتھلے تان پانج نے تے پانج تان نے ہور 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 چھو جیڑا سننی ماں تا پترے بولے سبحان اللہ کملی تتھلے تان پانج تے پانج اینہ پارے بیدم نے آگیا بیدم یہی تو پانج ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانج ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانج ہے مقصود کائنات خیر نشاہ حسین حسین اور مصطفی علی خیر نشاہ حسین حسین اور مصطفی علی مصطفی علی خیر نشاہ حسین حسین اور مصطفی علی کونہ دواری نے پانج اپنی کملی میں چلے آئے لے آؤ نہ لے دعا کر کے میرے آقا نے فرمایا آؤ اے میری آئے لے بینت آجاؤ آج جو کلو خدا دی باتانی ہم جاں کی آئے میرے آقا یا کیا گئے تور پہ اپنی بیٹی زارہ نو فرمایا بیٹی زارہ تو میرے پیچے پیچھے آؤ آجاؤ علی نو فرمایا زارہ دے پیچھے آؤ جاؤ امام حسین نو فرمایا میری اگلی پکڑ لائے حسین اور میرے نبی نے گودی کیوں چھوٹا لے آؤ اللہ نے فرمایا اردی جالو کم ہوا مہنا لگنی سے آؤ اللہ نے فرمایا مرد عورت حاکے میں ہوندائے مرد عورت حاکے میں ہوندائے اور الما گوھوں میں مرد عورت حاکے میں ہوندائے کہے نادیاں اور طباس سر کنونے مرد عورت حاکے چلے پیچھے اور پیچھے چلے اردی جو نبی دی بیٹی دیواری آئی میرے آکا نے فرمایا بیٹی زارہ نو فرمایا بیٹی زارہ تو میرے پیچھے آؤ علی تو میری بیٹی جو پیچھے آؤ اردی کی دی کرنی والے آؤ سارے چکتے مرد عورت حاکے دردینے دیویاں پیچھے دردینے اپنی بیٹی دیواری آئی فرمایا بیٹی تو یکے دورے یعنی پیچھے آؤ جائے اردی کی دی کرنی والے آؤ جاکی ہے فرمایا میری بیٹی پرتے دیوارے سے ندھے پاپا تی این درے قدمہ دے قدم رکھ دی آؤ علی تو میری بیٹی دے قدمہ دے قدم رکھ دائیا میری بیٹی پرتے دیوارے سے ایدے قدمہ دے نشان نگری نارے علی ناراں سے پیان رکھ دائیا ہوئی صبح اٹھے گے جے کوئی فادمہ دے نشان پہ کھنا چاوے فادمہ دے نگری نایا بے قد نبی نگری آبے نارے تکبیر نارے رسالے نارے حیدی نارے تحقیق سبحان اللہ فرمایا میری بیٹی زہرا پردی دیوارے سے یہ پانچ تن پاک نے جنہوں راب نے تحقیق دیتی ہو چاوے سبحان اللہ آج میں پنجادی شان بیان کرنی ہوں وقت دی قلت لی اختصار نار پنجادہ ذکر کرانگا کملی والے جنہوں پانچ تن پاک نو لیکے ٹورن ہوئے اوہ عیسائیوں تا پاندری پہ بیکھو اپنے ناظر نے کہنے لگا اوہ کون پہ ہوتے ہیں عیسائی کہنے لگے اج تیرا انہانالی مباہر آئے اج تیرا انہانال مقابلے محمد عدی آلے عیسائیوں تا پاندری اپنے نسلوں کے لگتا اور جاؤ عیسائیوں تا پاندری عیسائیوں تا پاندری مقابلہ نا پر آجے عیسائی کہنے لگے لیکن بھی آ پر آئے کہنے مقابلہ نہ کر آجے پاندری کہنے لگا جو میں بیکھنا تسی نہیں بیکھ دے کہنے لگے تُو کی بیا بیکھنا ہے پاندری کہنے لگا سایو دوڑ جو میری آنکھیں پہیداش دیئے اوہ سامنے نبی بیا یاد آئے انہیں کماری پر دعا کر دی دی اوہ جینا گودی جن پل جا پر آجے انہیں آمین کیا دی دی دھرتی تے عیسائی پیدا ہی کھو تو نہیں ہوئے کہنے لگے قیامت تک کوئی عیسائی پیدا ہی ہوئے گا دوڑ جو عیسائی ہو عیسائیہ نے جو دو پانجتن پاک لی عظمت بکسینا تے دوڑ گے سروری عالم نے دوڑ دیا ویکھا تے مسکنا کے فرما جکہ دے آج عیسائی پھیک جان دینا تے اسی عجبہ دعا کر دے ایامت تک دھرتی تے عیسائی پیدا کوئی نہ ہوں دا ویڑ لا جاگیر والے ہو تحصیل دی پال پر جدا اوکاڑا دی نکلیچو تشریف لکے آنے والے ہو کہ او پنجتر پاک نے جنہان کائنات نو خدا دی توحید سمجھائی جیڑا کم پچھلے نبی کر دے رہے وہ کملی والے بھی آل بھی کر دی میں نے پتہ تسی کروی سلا کر کے اندھے مولوی ہے جی تیل اللہ لے ایسا نہیں بولنے جیڑے بغیر سلا دے رہے ہو تو بولو سبحان اللہ حجب تے میں تمہید سنا رہے ہیں تقریف ہے جو مشروع کرنی ہے اچھا بولو سبحان اللہ نوجوانوں بسم اللہ ایک کون پجتن لفا کرنے اگر کے کملی والے نال میرے نبی بھی اہل بیت کون کون لیوالا وہ تردائے ارب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ پتھر دے قدماتے وہ سے لے کہ قدم چوم دے اسی پڑیے تہور زمین تنگ پیجے آمین آداللہ تردائے انجھے لگتا زمین آپ محمد قدم چوم کے چک کے آپ کے رکھے دیئے اجازتیں ہوتے ہیں موڈی ٹور کے قرآن پڑھا اجیبی تُسا میرے زہوکتی سبانہ لکھواری بھی نہیں ہوئی ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے میں جاگ جانا لگل پہ کر تھوڑو چاہ بولو سبحان اللہ اللہ کریونی رجاہ فرمائے وعیباد الرحمن اللہ لیمشون علی الارض ہونال وإذا خاد بوم الجاہلون قادوا سلاما لا اقصر بهذا البلد اللہ نے فرما قبلی والے آمینوں مکہ دی قسمیں عرض کی دیا لبے دلال دی بدہ دو قسموں ٹھارے آئے عرض کی دیا مقامی براہیم دی بدہ دو قسموں ٹھارے آئے سفاہ سے مربا دی بدہ دو قسموں ٹھارے آئے عرض کی دیا لیا پہ زمزم دی بدہ دو قسموں ٹھارے آئے اللہ نے فرمایا اول بیت عوضی اللہ الالذی ببکت مبارکا واہتل للعالمین واتخذ اللہ اغراہیم صلی اللہ اللہ لرجاء فرما واتخذ اللہ اغراہیم صلی اللہ 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 نے فرمایا نقابی دی وجہ دو مگدی کثموٹ پھاریا نصف آتے مروہ دی وجہ دو کثموٹ پھاریا نموکم ابراہیم دی وجہ دو کثموٹ پھاریا اغراہیم دی وجہ دو مگدی کثموٹ پھاریا اللہ نے فرمایا وحل کا حلن بھی حاضر پلد سرمایا مازاں جنہیں نباہ لیا کیوں نعمہ کے دیاں قسمان چکا ایدیاں گلیاں لے تیری آنسلیاں جملیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ سیدی مرشدی نعرہ حیدی اس شہر دیئر گلیاں نے تیری آنسلیاں جملیاں منو رب ہو کی قسمان چکنیاں پیگر تائیو تیمام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان فاضل ابریل بی رحمت اللہ علیہ نے فرماسی نا کہ کھائی قرآن خا کے گزر کی قسم اس کا فیپا کی حرمت میں لاکھوں سلام جناب اتاری صاحب کیسے عاشق داتے روح تربگی تو دا کلم اٹھے آنسلیاں آج ہی بولگے کاندہ کم لیوالے دیرہا تو خربان میں شونہ جد رو گیا رنگ چڑا گا 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 جناب اتاری صاحب کیسے عاشق داتے اللہ لوگ جاندر حضور دیٹور دا ذکر فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام صحابہ نل جا رہے مدنی آقا علیہ السلام نے وکھ لے کے صحابہ دائیں بائیں بڑی حران کی نل پر رکھتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ خیرے ارز کی تھی ویماہیا اسے درون دی آواد ہوں دیئے پر رون والا نظر نہیں پہ یوندہ آنے دوالی نے فرمایا آبا جے تضیعہ کو میں دادا کون پہ یوندہ آئے ارز کی تھی کملی والے تشیل فرما جے میرے آقا نے فرمایا آبا اے رون والے انسانہ نہیں بلکہ مدھی نے دی کلید دو پتھر پہ روندے میں ارز کی تھی کملی والے تشیل فرمایا ایک پتھر رو کے دوسرے نوی آس جائیں دلیا ہاتھ جاؤ جاندی مریار دے قدم دو جمع سنے ان دیواری میں نوچوں ملنے ان دیواری میں نوچوں ملنے حضریل مکشم کون ایندیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما دے ٹور دا زیکری چھڑی رکھا تیرا تو گزر جائے آج کیونکہ تیرا رجب المرجب دا دیاڑا سی گل موضی کرن لگا جڑا مولا کائناتے صدر بزمے والائیت اصد اللہ غالب غالب علیہ وآلہ غالب حضرت مولا علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پہنٹر پاک دوسر کا نمبر آگیا مولا علی ہاں 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 مولا کائنات صدر بزمے والائیت رضی اللہ تعالی عنہ تی او علی اجے اپنی ماں حضرت فاطمہ بن تی اصد رضی اللہ تعالی عنہ دے شکر اتھارے چائے تی اکا علیہ صلات و سلام نے اپنی چاچی دے گا رہا تی مولا علی تی والدہ تا حضور علی صلات و سلام تی چہران ورد تی نگاہ پہنی تی مولا علی تی مانے اٹھ کے کھڑے آنے ایک من حضور کا نہیں بیٹھ کے فرما لگے چاچی جی تسی امی تی پتر آنے تی مانے اٹھ کے کھڑے آنے مانا آنے تی پتر اٹھ کے کھڑے آنے ارد کے تی مان جی تی 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 میری ماں لگ دیو تی میں آنے تی 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 نہ اٹھ کے کھڑیاں ہویا کرو مولا علی تی والدہ کہاں لگیاں کم لی والے میں دیو رہے نہ ہی اٹھ کے کھڑی اور سونے آجر میلے دویلے جی آجانا آئے آجر بچا میرے پیڑ دے اندر رہے میرے پیٹ چیہ کھڑ جاندہ اے میں نو بین نہیں دیندہ گاندہ یا ماں اٹھ کے کھڑی ہو جانا بے نبیہ دائی مان نبیہ دائی مان مان اوہ نہیں جوانو اے او علی جڑا مان دے شکوی نبی دا عدب کردائے عدب نبی تھی مومن ہوں میں بے عدب صداوں میں کمینے باج عدب بے بخشی شناہی پام مر یہ بچ مدینے اے عدب ہیے جڑا انسانوں مومن بنا دے اجازت دیو تے بڑا قرآن پیسے میں نو عجے تک سمجھ نہیں آئی کہ پونوں کے ڈی شہر نہیں بولن دیتی آجڑی اے تھنڈی جی ہوا پی چل دی اے تو ہڑی عباد لے کے مدینے جاوے کملی والے جگمبہ دے خضران رٹکرا کے آکھے ماہیا اکھی ویخ کے آئی ہیں ادھی رات و رات گزر گئی آجڑی تیرے غلام رامہ چپایا کہ تیرے رامہ پہ ویخ دے اچھا اچھا بولو سبحان اللہ 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 لیجاہ برمی اللہ رسل لکھا جاہد ومبسر ونبیر لتؤمنوا باللہ ورسوله وَتُعَسِّرُ وَتُوَقِّرُ وَتُسَبِّحُ فُطْرَتَاو وَقَصِيلًا حضرین موتشم اللہ نے فرمایا کہ او نبی جیڑا شاہد مبشرت نظیر محلوب نو بنا کے بھیجا اللہ فرمایا ایمان بالے جیڑے معبوب دی عزت تحفیر کردینے ایمان عزت احرام نوجوان او علی جیڑا حضور علیہ السلام دا مان دا شکر مجھوی عدم کردائے امام عقیم رحمت اللہ اللہ نے فرمایا مولانا جامی لکھ دینے جیڑے مولانا علی دی ولات دا دا لائے آیا او دوالی اپنی چاچی لے لکھا بیتا دوا آن پھر کردینے ایک چکر لگایا دوسرا چکر تیس چکر چوکر چوکر دی باری آئی آخر سلام نے مڑ کے چاچی ول بکھی آؤ سرکار دی چاچی میرے آقا نے فرما چاچی جی ایرے ارز کردینے کملی والے آؤ اینج لگ دا جی میں پچھے دی بھلا تا چاچی جی میرے آقا نے فرما چاچی جا جلدی کرو تواف پورا کرو ارز کردینے کملی والے آؤ اینج لگ جی سما پورا نہیں کیتا جانا حضور نے ارز کردین سور اینج لگ جائے گھر بھی نہیں جائے آجا امام حاق فرما دینے حجان کاب دی بار پھٹ گئی نال اب آد آئی اپنے گھر نہیں جا سکت آجا میرے گھر آجا نارائے تکبیر نارائے رسالت نارائے حیدری نارائے حوط محمد عمران آسی صحیح اپنے گھر نہیں جا سکت میرے گھر اچھا بولو میرے گھر آجا میرے گھر آجا مولا علی امی جان کاب جد گئی مولا علی بلا در کتھے جر جان در اچھا بولے کتھے مولود کاب 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 چھو ولادت بکاب ولادت بمسج شہادت علی تری اظمہ تو صدق جام تیری ولادت بھی رب دکھارے تیری شہادت بھی راب دکھارے شہادت مسجد تی ولادت کاب بیچ کدھا پکا عقیدت سنی آدھا علی در دسیا او نبی دیو بلا مولا علی دینار مارن والے علی در رشتہ یا کاب نال یا مسجد نال تیسری جگہ نال علی در رشتہ او بولو بولو علی من من نبال یا کاب جایا جی یا مسجد جایا جی آج تھے علی در ملانگ نے ان سے کیونکہ علی در رشتہ کاب نال یا مسجد نال باقی علی در نال جی مر در مر بیع مار در علی در تعلق کوئی نہیں علی در رشتہ یا کاب نال یا مسجد نال نال جا مولا علی کاب دی اندر اسے بات یا جی بول گئے کاب دیکھ بلا زد ہے در دی مسجد جی شہار زد ہے در دی ارشاد ارشاد حکملی والدہ حدید عبادت ہے حدید عبادت حیدر دی مولا علی تی امی کاب چگئی جوانو میرا دل مطان فری اتنے گیر دی گال سنا ہو سنا اللہ سنا آیا حضرت عیس علیہ سلام دی جو ولادت آویل آیا حضرت عیس علیہ سلام دی امی جان حضرت مری عبادت علی سلام بیت المقدس سے تقاف بیت بیت المقدس کبل آئے کبل آئے اتقاف تی آئے عیس علی سلام دی جنم دو آیا نا تی ولادت دو آیا اللہ اللہ نے رجاع برمائے وہو کی لئی کی بی دن اخ اللہ سلام کی سلام لئی کی رد بر جمی آو اللہ نے برمائے مری مو خود دن چی آئے آیا جا آئے 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 نو جوان آئے رہنے والے آئے کسی محب بعدی بعدی جدو جدو سد وا داد طو آیا ماں ویدけど بیٹھئے آئے 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 باری آجا باری آجا جدو ہی زد ویدہ بداد آئے عمر نو رہ بی درب ایسا دی مانو باہر بیجے جارے علی دی مانو اندر بلایا جارے اینا سمجھے آجے کہ اینا مولا علی دی عدمت حضرت عیسان الود بیجے مقام اپنا پنائیں او نبی نے ایسا حابی نے پرہور غلامی مصطفیٰ دی سلائے کہ مولا علی دی مانو اندر بلایا جارے علی دی مانو اندر بلایا جارے دنیا دار بچے نو دنیا دار مان جنم دے وے ناما پاکے او چالی سے چک پردیانو حدھنا لابے او کنا کتا کی او میگا جڑا او کنا کتا کی او میگا جڑا او کنا کتا کی او میگا جڑا نو نے خواہدو ہے او میگا جنم دوں یا مانو اندر بسیل ہے جو مانو اندر بایا جرا آگا جادی اللہ کتا کی او میگا جگانو اور میگا جگانو اندر بایا جڑا تجڑہ پیدا ہی کھا بے بے چھو گے پڑھا قرآن کی لکھو بھا کے انہیں لنگر واری کے بے خلو دے اپنا رولہ بے خلو دے میں آئے آخا کہو سبان اللہ پھر نالدے والے بے خلو اے بولے دے میں بے بولا لنگر واری تو سر کتنی بے خلو نالدے دے لباک نہیں لبا او دو دلیل ہوں گے اللہ کرے نالدہ کتنی مارج تیرے حصے دے میں نمی راب جائے اپنے اپنے حصے دا بولو سبحان اللہ اللہ نے جانا فرمائے انما یرید اللہ ہلی یزہیب آنکم روئی جسہ احرال بیت ویسہیرکم تطحیر آج ایک بول گے کہ اندھا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ برا برا ہے اس میں حسن لیل ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشلق دوشا ہے حج کسی دے خاندانی برادری دے اندر ایک بندہ وکیل ہوئے تھانے دار ہوئے کسی دے گھر بیوروکریٹ ہوئے تو خاندان والے تو ساں بیکھے کہ ساری چودری ہوں در چودری ہوں در بندہ چودری سارے ٹبر ہوں در چوکہ اندرے سانو علاقے چھ ڈیل کوئی نہیں ساڑے گھر تھانے دار ہے آج جہاں جیسہ پتا لگیا بیڑے چھ تھانے دار ہوئے علاقے چھ ڈیل نہیں ہوں دی اس خاندانو اپنے آپ تو کنہ کو مان ہوئے گا ہو جینا دے بیڑے اری بھی ہوئے تو نبی بھی ہوئے تبینڈلہ جاگیر والے جی ایمان دیدتی سیلے چاہے تبینے جملے دی قدر کرے آجے وہ جنادے گھردہ ہی مشکل کو شاہ ہوئے جنادے اپنے گھردہ ہی مشکل کو شاہ ہوئے مشکلہ تو قدو ڈردے ہوئے حضرت جی جنادے بیڑے مشکل کو شاہ ہوئے قدو مشکلہ تو ڈردے ہوئے اور اجاد رکھیا گا علی دلکر کرنا حاکی سنی آدھا باندھا آجے علی دلکر کرنا حاکی سنی آدھا باندھا آجے اور میں انشاءاللہ ہل عزیزے دیتے دلائر لکھنا انشاءاللہ ارد کرنگا سارا کچھ میں نے سوال بھی بڑے آئے نہیں تو فرمایشہ بھی بڑی آرہی ہیں میں پہلے اپنا رانجہ 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 کرنگا پھر تو اڑا رانجہ 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 کرنگا انشاءاللہ نوجوانوں مولا لیلی ولادت ہوئی نا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر ملی تھی یا رسول اللہ اللہ نے بڑا سور فرمایے مولا لیلی امی جان دل دیں دے با جدو گھر لکے آئے کملی والے خرامہ خرامہ ٹھوڑے تے چاچی دے دھارائے آقا علیہ السلام نے بادو بھلا کے فرما چاچی جی لیاؤو نہ میرا بیر پیری گوتی ویج تالہ لیلی امی نے کملی والے تھی گوڑی ویجی لیو رکھیا ملے آقا ویجی اتھروں نے میرے آقا نے فرما چاچی جان اللہ پتر دے ویلو جو خوشیاں منا دے نے دوشی کیا ہوں پیان رو دیا اردگردیاں سونے خوش میں بھی پڑی اللہ نے بڑا سونا پتر دیتار پر دونے رو دیا آج تلے جی آرے بدرنے پتر دنیا دیا آج تلے جان ویجی اتھریں پتر دیا اردگردیاں سونے یقع ہی کوئی نہیں میرے آقا نے فرما چاچی جلے ویجی جان نبی نے علی نکول علی نے اکہ کھول کے نبی دا چہرہویں کھے یا شرکار نے فرما چاچی جان اسی کو دہیا کا کوئی نہیں فرمایا جاتے میرے قلوں پچھو نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ ویسیہ حافظ محمد عمران آسیٰہ اکھائی کوئی نہیں مولانی نے اکھا کھولی تھی اکھا آلی دیتے مکھنا بیدا اکھٹکی لاکھ پہ ویخ دے تے ویخ دے نہیں ویخی پہ جانتے ویخی جا رہے ہیں نوجوانوں مولانی جوانوں ایک دن حضور کول بٹھا کے فرمایا آنکھ نہیں سب کھول دا جنہیں سفر میں کر کے اے نا انہیں سفر دے بعد ہوں جی تکریز کرنے دل نہیں کرتا پر میں جب امیم پر تباہ کے ذکر رسول کرنا تو میں بل ہو جانا میری تھکاوٹ اتر جاندی ہے تے تُسھی لنگر کھاؤ گے پوکھ موک جائے گی نبی جزی کرتے سبحان اللہ کہو زندگی تو دکھ موک جانگے ہیں اور چاہ بولو سبحان اللہ کملی والے علی جو کول بٹھا کے فرمایا آنکھ کیوں انہیں سان کھول دا تے گالوں سے لیارے دی پوچھتے دیں جدو علی تی عمر ہے جترہ دیارے ہیں حضرت جی ساٹھا پچھا پانچ سال تھا وجہ اندر تے ماں کے کہن دی آسی صاحب تبی تلک دے موڑے نو ہوش نہیں آنے تے علی نو کملی والے اس دن دی گال پوچھتے دنے جدو علی ہے جترہ دن 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 تیری ہوش دو صدر کے جامان نبی پوچھ کے دسیا تھے علی جواب دے کے دسیا کہ علی تے نبی نو کدرے اپنے ورگانا سمجھیا نا علی تو ہاڑے ورگائے تھے نا نبی تو ہاڑے ورگائے آقا علیہ السلام نے فرمایا آنکھ کیوں کی سکھ ہوگا ارز کی تھی بے ماہیہ کوئی بچہ دنیا دی آوے تھے آنکھ کھولے ماں نووے تھے کوئی باپ نووے تھے کوئی پینا پراوہ آنگ ساکھ یاور سجن بیلی آنگ گوانڈ والے نووے تھے تے میں ارز کی تھی یا لکا اے نا جو کوئی ایک تین جدہ ہونا ہی چاہی جائے کہ آنکھ او دی ہوئے تے موک نبی دا ہوئے تو حضور نے فرمایا تے ہیں کہ میں بہتر لگا میں آگیا گا تے مولا علیہ السلام کے کہا لگے سونے آوے کھونا جدو کسے ماہی دی اڑی کوئے نا کسے محبوب دی سندھر ہوئے تاں آڑوے کسے محبوب دی اڑی کوئے انتظار ہوئے حضر علیہ السلام کے دروازہ ہوا نلوی کھڑ کے تینجے لگ دائیں میرا یار ہی آگیا ہے عزقیت اس پھونے آجدو تیسوی ویڑے چاہی کہ میں سانس کے سانسے چھا ہوا تھے ہوا چھا نبوبت دی خوشب ہو گئی نا کہ دلوں آباز اٹھی علی اکھاں کھول جیدی اوڈیتا کردہ سو سونا آیا آگے علی اکھ دبید مکت رکھی تکیمیں برکھی چلیئے پیرے بہت دروارتے اور یارو چاہو انہوں سبحانہ تکریر کر کے میں ٹوٹ جانا ہے تو آڈی کی تھی منہوں یاد رہ جانا ہے حاجی جانگیت صاحب اور مارے ساڑھے علاقے چاہو گے تو یاد ہی کرو گے آہ آہ او نہ ہوئے میں یاد ہی کردہ رہا اچھا بولو سبحان اللہ تیرے بابو فرما دلیں جو ہے کیا کیا ایتن میرا یا 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 اتشمہ ہو جو ہے کہ میں مرشد ویشنا رجا آہ انہوں نے اے مڈ لکھے لکھے چسے ہی دوسعہ ہی دکھو نہ ہی کہے کجاں ہوں انگلان ٹھیاں مل شبر نیاں ہوئے اور کی دینے والد بجاں ہوں مرشد دار یہ بھی جار میرا کان مل پا ہو انہوں لکت کروڑا ہے نعرائے تکبیر نعرائے تکبیر عظمت مصطفی جشنید ملاد النبی نعرائے تکبیر سبحان اللہ علی نے نبی دا مکھا وکھا اسی لکھا روپیہ لگا کے کعبہ وکھنے جانے ہیں با علی مکیری اظمت سبحان اللہ 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 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے پاونے دیواز سے پنمائے اے آیا تن میرا اے آیا تن میرا اے آیا جسپا ہو ہے اے آیا تن میرا 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 یہ آئے جن میں رہا ہے یہ آئے کشم ہے ماں ہوئے میں کہ میں مجد بیٹھنا رجاؤں ہوں میں مجد بیٹھنا رجاؤں لکھا کے ساتھ ہوں یہ کہ میں مجد بیٹھنا رجاؤں ہوں میں مجد بیٹھنا رجاؤں اور کی دین میں والل بجاں اوہر نددار اے دیدار میرا کان مل پاؤں میں لگ کر آڑا ہے جاں مولا لی نہ بھی گو دے چاہنا تو میرے نبی نے گھٹی اپنی زبان دے چوسےٓ ker مالا نوجوانوں مولا لی آئے تو گھٹی چھے نبی دے زبان دے چوسےسے سیدہ زہر پاک کھنیاں تو گھٹی چھے نبی دے زبان دے چوسےسے علی ذہر امیال ماجینہ حسان رضی اللہ تعالیٰ آئے teeth گھٹی چھے نبی دے زبان دے چوسےسے ایسار ڈی پنجاب دیندہ بچہ پیدا ہوئے نا تیجا دادا گرتی دیندہ یا چاچا گرتی دیندہ بچہ بچہ ہوتے شرارت کریں تیجا مام بی بی ایجبیہ کیکن دیئے اہترا دادے دے گیا اہترا چاچے دے گیا گرتی دیتی ہوئے نا مامین بچہ بڑی شرارت نہیں کریں تیجا مام بڑی خوش ہوکے کریں ماشاءاللہ مامین تیجا پتہ لگا کہ آج دی مانوی پتہ ہے بچہ گرتی دے جاندے اور جنہاں گرتی کملی والے دیتی سونا محمد نیسی جانا تیجا اور کی دیتے جانا تیجا جنہاں گرتی مصطفیات تیجا تیجا مولا علی فرما دے ہوں دے سان لوگو تو ہڑیاں راتاں تے بڑے رنگاں جو گزر دی ہیں میں اوہ علیہ جنہاں بچپن دی ہر رات محمد دی زبان دی چوسے لاکہ گزر دی رہی جائے جنہاں گرتی چھو مصطفیاتی زبان دی چوسے ملے ہوں اہمینی پر نبی نے فرمایا کہ انا مدینة العلم معلی ان بابو ہاو فرمایا میں علم دا شہران تے علی یعوضہ دروازہ ہے علی یعوضہ جڑا مولا علی نے ملنہ 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 اوچھی بولے سبحان اللہ میں علم دا شہران تے علی دروازہ ہے انہیں پہلے دروازہ ہے لیوں بے خیفر شہر دا پتہ لگ جائے گا مولا علی کیوں دروازہ نہیں تکی میں دروازہ لے کونکھ دے جامعہ مستد والے مولا علی اور مرتضہ جا رہی تھی کہ بندہ دوڑ کے آیا کہنے لگا علی تمہیں جڑا بھی سوال پوچھئے تو بغیر سوچیں جواب دینے کدھے سوچیا نہیں مولا علی نے جواب حمدیبی کو جس طرح سنگی حضرت مولا علی کوفی دی جام میں مسئل تأثر دی نماز پڑھا جارے تھے کوئی یہودی دوڑ کے آئے تھے کہنے لگا علی نے جلدی جلدی دس کڑے جنور ہنٹے دینے نہیں تکڑے جنور بچے دینے یہودی نے خیال ایسی جنور گنے کا نماز رہ جائے گی نماز پڑے کا جواب رہ جائے تھا مولا علی نے کہہ لگا جلدی جلدی دس کڑے جنور ہنٹے دینے دینے کڑے بچے دینے وہ بھی علی سی کہ مولا علی فرمان لگے سوڑ جنہ جنور آن دیکھ کان اندر ہوتے نہیں جنہ دیکھ کان بار ہوتے نہیں وہ بچے دینے فرمایا تو گنتی کرتے میں آئے بڑھ کے مولا علی نماز پڑھ کے بار رہتے یہودی بھا کے جنور گنے دینے وہ علی نماز پڑھ کے جنور گنے دینے علی نے انہانو گنٹی میں چھپا دیتا یہودیہ دینے بہت مڑے عالم کو اس بات پتا گیا تھے انہیں آگ ہے کہ جنہیں جواب دیتا ہے یا جنور انہیں آپ بنائے نہیں تو یا بندے بکھے نہیں یا آپ بنائے نہیں تو یا بندے بکھے نہیں اوہ بندہ بھی کہہ لگا علی مہرانہ کتنے جیڑی کہے نا در کوئی بھی سوال کچھ تو بغیر سوچیں جواب دیتا ہے سوچ دا کیوں نہیں مولا علی اس بندے نو فرما لگے تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کے لیے کہنے لگا پانچ تو مولا علی فرما دے تو کیوں نہیں سوچے وہ کہنے لگا سوچن والی گلی کوئی نہیں ہاروے لے ہاتھ سامنے آو دائے میں نو پتا ہے ہاتھ کی انگلیاں پانچ ہوتی ہیں تو مولا علی فرما لگے اور چلے آ ہاتھ سامنے ہوئے انگلیاں گنن دی لوڑ نہیں فرما جوہے ہاتھ تیرے سامنے رہن دا میں کائنات علی دے سامنے رہن دی جوہے ہاتھ تیرے سامنے رہن دا کائنات علی دے سامنے رہن دی تو راضی دارے خفیل علی ہاتھ کی دل بھی دے دوسرہ دوسرہ علی علی بڑا کتاب گا ہون میں نہ کرا لگا علی دا ذکر خفیل علی دا جڑا جڑا سننی ماندہ پتا دینا آجین جو علی علی کرے کے اگلے سال تا آج دی بارہ میں علی علی کر دیا رہا ہے میں غل سنا دینا مردی تو ہٹیے پڑے آجین صحابہ فرماتے ہیں حضور دل دوری چویر خنا او دسینہ کے بندہ مومین کے منافق ہے اسی علی دا نعرہ مار دیں دے جے علی دا نعرہ سنن کے بندہ حس پیندہ سی اسی سمیدے سا بندہ آپنا ہینے جے علی دا نعرہ سنن کے بندہ مدھے باٹ پاندہ سی سمیدے سا بندہ منافق ہے وہ نالے تے علی علی کرنے تے نالے سالے خبے وکھا جو کول و بندہ اپنا بیٹھا کہ منافق بیٹھا ہے ٹھیک ہے بھائی علی علی کرنے میں بنو پہلے حقیقت سی کہ علی تذکر کرنا ہاں کی سنی آدھا بڑھا سنی ہمیں چولہ مار دیں جڑے ہمیں علی علی کر دیں لیتے باقی ہیں دیو گستاخیاں کر دیں رب کعبہ دیو سنی اصل اہل اہل بیعت اسی غلام سنی اسی منن والے اہل بیعت اتحار نو تائیو تیمام شاہ پیر احمد الدالی نے فرمایا سی آپ نے فرمایا سی کہ اہل بیعت اتحار دی محبت نہ جے بندہ شیعہ بندہ تو میرے نلو بڑا شیعہ کوئی نہیں آپ فرما دیں اہل بیعت محبت نہ بندہ شیعہ نہیں بندہ بغزے صحابہ نلو شیعہ بندہ اہل بیعت محبت نہ بندہ شیعہ نہیں ہوں دا فرما دیں اہل بیعت محبت نہ شیعہ تے ساڑے سنیاں نلو بڑا شیعہ کوئی نہیں ساڑے نلو بڑا کہ کون اہل بیعت نلو پیار کر دے آؤ سنو سنیاں کونو ذکر علی کے ذہر اہل اتحار حضرین موت یمت جوڑ کے گت راز دار لفی جلی ہے جدر بھی دیکھو اجنی مدینہ تک عباد جائے جدر بھی دیکھو شجے گبے بے کے جدر بھی دیکھو علی علی ہے 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 تو راز دار خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے جب آمدین کی حر جلی ہے جب آمدین کی حرق علی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے جدر بھی دیکھو علی علی جدھر بھی دیکھو یہ نہ سمجھے جو میں شیر پڑھ چلے میں لیتے ہور دلائل بکر جدھر بھی دیکھو حضرت علامہ صاحب تفسیر قرآن روح البیان اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ وَفِي أَلْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونِ تَفْصِیرِ چِرِ فَرْمَانِ بِدِل کہ مولا کائنات صدر بزمِ مولا علی شیر خدا مشکل خوشہ حیدر قرآت عدی اللہ فتال آپ کوخے دیجا میں مسجد ممبر تباہ کہ خطبہ پر دین دنے تی کہ بند نے آگر کانے چکیا کہ حضور بار یہودی نبی دے علم دیتان پر کر دے بندہ علیہ گلام ہوئے تے نبی دے علم دیتان برداشت نہیں کر دہا تے علی کے میں برداشت کرے ایسا مولا علی ورد کے فرما لگے ہوئے ظالموں پر نبی دے علم دیتان کانوالے یہودی کو پتہ لگا جڑا نبی دے علم دیتان کرے وہ یہودی تے ہو سکتا ہے تیسے مومن مہادہ پتر نہیں ہو سکتا جڑا نبی دے علم دیتان کرے وہ یہودی ہو سکتا ہے مولا علی فرما لگے تیسے نبی دے علم دیا کلا کر دیو تے میں نبی نہیں میں علی ہوں جنہیں جو پوچھنا میرے کلوں پوچھنا لوگا میکشا علی بڑی موجہ جی کہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہوگا کہنے لگا علی درہ جلدی دسی لوگ میرے باپ پہ شک کر دے نہیں کیوں میرا باپ نہیں لوگ میں نو حلال دا نہیں سمجھ دے تیسے درہ میری حلال دے ہوں تے مورتے لادے مولا علی فرما لگے بیٹھ جا اوہ تیرا باپ پتہ لگا علی جان دے کون حلال دا کون حلال دا ہے یہ علی جان دا ہے وہ بیٹھ گیا تیسے کو بندہ اٹھ کے کہنے لگا علی بڑا بڑا دعویٰ کی تے جو پوچھنا پوچھلو تو تیری عبادت بڑی مشہور ہے تو جنہی عبادت کرنے کا دیو تو یہ زیارت بھی کیتی ہے مولا علی لڑکے فرما لگے تو ایک باری ویکھن دیگل کرنا ہے فرمائے میرے نبی نے فرمایا نا تے علی تشریفے کر دے مولا علی نے فرمایا تو ایک بار ویکھن دیگل کرنا ہے رب کعبہ دی قسم میں علی ایک سجدہ کر لینا دو جہاں کدے کیتا ہی نہیں جاتا کر آپ دی زیارت نہیں کر لیتا مولا علی جواب دے رہنے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں علماء فرما دے ہیں کہ اوہ صدرات بیٹھے جبریل نے ارض کی تھی یا اللہ جا علی بڑی موڑی موڑی اجازت ہوئے کہ میں میں کچھ پوچھا اللہ فرما جا پوچھلے جو پوچھنے ایک دنیا دسکول دا نہیں پڑیا محمد عشق دسکول دا پڑے آئے یہ توڑ کے مولا علی لی مافہ لے چاہے اپنی باری آئیت جبریل نے اٹھ کے علی بڑا بڑا دعویٰ کیتا ہے جو پوچھ نہ پوچھلو تو ما پوچھلو فرما پوچھ تو جبریل کہہ لگے علی بڑی بڑی گالی بس انہ دس ایسولے جبریل کتھے بھی ایسولے جبریل کتھے بھی علی نے ای نہیں آکھا کہ میں نو کی پتا ہو اسی دراتے رہنوالا میں زمین دے فرشتے بس انوالا تائیت مولا علی فرما دے اندھے سانو میرے کلو پوچھیا کرو میرے کلو پوچھیا کرو میرے کلو پوچھیا کرو مینو دنیا دیا گلیاں دا اینا نہیں پتا ہو جنہا مینو آسا موان دیا گلیاں دا فتا ہے اسے باس تے مولا علی فرما دے سانو انہیں آکھنا علی دست جبریل کتھے تے مولا علی جباب اینی دیتا کہ میں نو کی خبر ہوئے فرما تے جواب نادمہ تے نبی دیلم دے دا اگلا گتا ہے مولا علی میں برے نبوت ہے باقی اکبری آسمان والو بکھیا اکبری آسمان والو بکھیا مشرق و مغرب شماد جنوبالو بکھیا تے مولا علی کہنے لگے پچھانا والیا نہ صدرہ دلمونتا ہاتھ میں کھے جبریل کوئی نہیں نہ زمین دیتاتا سراج میں کھے جبریل کوئی نہیں نہ زمین دے مشرق دے مغرب میں کھے جبریل کوئی نہیں فرمایا ہونہ علی دائی لما سیاں دائے یا میں جبریل آیا تو جبریل نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ حیدری شراج خطابت شراج خطابت نعرہ غوشیہ سیاں 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 تیا میں جبریل ہوں تیا 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 جبریل ہی ہاتھیں جوڑ کے کہنے لگے مانگیاں تو رازدار خفیج علی ہے جدر بھی دیکھو علی علی جدر بھی دیکھو اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا سب کو پول گئے ہو میں دونوں گئے ہو کیا کیا لیتا نہ ہو جوڑا لے ہی نہیں شیرِ خدا مشکل کو شاہد نہیں کرتا سنیا دا ایمانِ علی سنیا دا ایمانِ علی اچھا بولو اہلِ نظر کی آنکھ کا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اور ٹوٹے ہوئے دلوں کا شہارہ علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا شہارہ علی علی اور لوگو یہ مغفرتی سمجھے ہمارے پاک کہ ہم ہیں علی کی اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کی اور ہمارا ہم ہیں مارے تکبی مارے رسول مارے کشن ملاتے مصنفا نوجوانوں لوگو یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا ہمارا جنہیں جنہ چجانے علی بغیر نہیں جا سکتا روایہ تھی چوندہ کہ مولا لی کہ حضرت ابوبکر صدیق مدینہ دگلی چجار ہے ملاقات ہوئی نا کہ حضرت ابوبکر صدیق فرما لگے علی مبارک ہوئے مولا لی کہندنے جی خیر مبارک کادی مبارک ہوئے ابوبکر صدیق فرما لگے محضور کلو اٹھ کے آ رہے ہیں سرکار فرما رہے ہیں جو علی نے مبارک دے ہو قیامت میں چَنْتہیاں ٹکٹا میرا علی بڑے گا چَنْتہیاں ٹکٹا میرا اوچہ بولو جنpointYeah ٹکٹا میرا مولا لی کہند tama لگے خیر مبارک ہے ابوبکر صدیق Shape مبارکہ مولا علی فرمان لگے جڑا قیامت نو تیرا منکر آیا میں ٹکٹ کوئی نہیں دینی حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے جڑا تیرا منکر آن لگے مور میں مکد اللہ کے ذہن لگے جنت چھتے ہوئی جائے گا جڑا علی داوی غلامے تی صدیق داوی غلامے یاد رکھے ہو نوجوانوں انہ چھ پیاری اینہ سن کہ حضرت ابو بکر صدیق تھے حضرت مولا عمر علی رضی اللہ تعالی جڑا قلیچ مل دے عادت مبارکہ کیسی حضرت مولا علی حضرت ابو بکر نے پہلے سلام کہا دے سبحانہ فٹ جلدی نہ ملنا تے سلام کہا دے حضرت ابو بکر صدیق کہنا والے کبھی سلام ایک دن دویں یارہ دی ملاقات ہوئی کہ دویں چپ کر کے سلوہے سبحانہ مولا علیہ چلانہ بنی کہا دے ابو بکر صدیق بڑی دے سلام کہنت میں جواب دے اور روز کہنا دیں پر مولا علی نہ لے حضرت ابو بکر صدیق فرمائے لگے سلام علیکم مولا علی کہن لگے معلیکم سلام ملکہ دے حضرت ابو بکر صدیق حضور کو لرز کیتی یارسول اللہ علی رضی اللہ را رانز یارسول اللہ روز سلام کر دیں زیکر تاہی حضور نے فرمائے لگے مولا علیؑ آئے نا تو حضور سامنے بٹھا کے فرمایا علیؑ تیرا علمہؑ ہے تیری شکایت کیتی گئی ہے تو رو صدیق انہوں نے سلام کہنا ہے آج کیا ہوں نہیں کہا کیا مولا علیؑ رو لگ بے اردگیتی کملی والے رو سلام کہنا ہے آج رو سلام کہنا ہے آج رو سلام کہنا ہے میں کہاں آتے ہیں در بے کیا جنت سجیے بڑے بڑے سونے محال میں ایک اجدہ محال ہے پوری جنت جیمہ دا محال کوئی نہ پوچھے آئے محال کی دائے پوری جنت جیمہ دا محال ہے تیرا پہلے سلام کردائے آج کی تی کملی والے آئے رو سلام کردانے آئے انہوں نے سلام نہیں کرنا میرا دل کردائے او محال میرے یارتے دیت نہ دانے جا محال میرے یارتے دائے ہوگے حق چار یار بابی فرید نگری دریانوالے ہو بابی فرید نے تو انہوں مقردہ سچا تھے سچا دیتا ہے سچا دیتا ہے اللہ محمد اباب فرید نظر سے ایک نو نہیں مننا چوانو مننا ہے اللہ تو بعد محمد محمد تو بعد چار یار دیکھو سنیوں سیدہ فاطمہ زہرہ مولا علی امام حسن امام حسین ایک انہیں تے بیچے پنجوان کملی والا کنے ہوگئے پانجتانہ تے ابو بکر سیدی مولا عمر حضرت اسمان تے مولا علی ایک انہیں تے بیچے کملی والا پالی تے کنے بڑھیں کنے بڑھیں پانجتانہ پاک کنے بڑھیں والی تیری عظمت تو صدقے جاما چوما چوئیے تے پنجا چوئیے تیرے بغیر نہ چار پورے اندھرے تیرے بغیر نہ پانج پورے اندھرے حلی تو چوما بڑھیں چوئیے تو پنجا بڑھیں چوئیے تیرے بغیر نہ چار پورے اندھرے اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کو تفرید آج سنیاں والا کیدہ لوگ کاندھر ایک پانجتان پاک ہوئی ساڑھے ساڑھے دو پانجتان پاک لوگ کاندھنے نہیں پاک بس اے نیو پاک نے کیوں اخیر اللہ کاندھر اے نبی دے کار والے پاک نے دو جے پاک نے وہاں کیوں چلیا وَیُوزَقِھی ہم قرآن کا اندھر کمتلی والے ننو پاک کر جینا ننو رب نے پاک کیتا وہ پاک نے جینا ننو نبی نے کیتا وہ نہیں پاک ساڑھے دو پاکنے ساڑھے دو بھی یقین کہلا آجے اسی اگر کسی نال پیار کرنے اسی حضور دی آل نال پیار کرنے تے اس وجہ توں کیوں حضور دی آل اسی حضور دی اسی حاب نال پیار کرنے اس وجہ تو حضور دے صحابہ نے پتہ لگا سننی جیدن عربی پیار کر دے کملی والی دی وجہ تو کر دا ہے اسی تو اس قدو نوی قدو نہیں کہن دے قدو شریف کہنے ہو جڑا میرے نبی نے پرسان دے اسی تو اس مدینے دی دوڑ تھے مٹی نوی پانی چھو بھول کے پی جانیا کہ رب نے شفاہ رکھیے کہ محمد مدینے دی مٹی گئے اسی تو نجان وراندہ عدب کرنے جنہ دی نصبت رسول عربی نہ لوگے یقین کرو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نو حضور دے صحابی او مدینے دے بارک کک کر دا بوٹا تے اثر دی نماز پڑھ کے روز نو پانی دینے جانا کسے آکھے جے پانی دینا ہے تے مدینے خجوران دے بوٹے نہیں تھے کسے خجوران دے بوٹے نو پانی دے او کک کر دے کنڈے ہمالے نو پانی دینے جانا ہے تے روکے فرما دے روما بوٹے نو پانی نہیں ہو دینے جانا تے مدینے خجوران دے روما بوٹے نو پانی دینے جانا ہے تے انہاں تے خجوران دے بوٹے نو پیار کرنے او جگر سائتہ لے کملی والا ہو گیا تے سچی دسے او جڑے صحابہ کملی والے دے او درختہ نال پیار کرنے جتے زور دے سائے دے تے انہاں نال پیار نہیں کر دے انہاں جنہ دیا رگان چنبی دے خون ہوا سباتا ہے اے اہم لوگاں نے رولے فائد ہیں کملی والدی اہل بیعت صحابہ چا دشمنیاں سانتا دشمنیاں کوئی نہیں بس دلان دیا پنے ویرنے نوجوانوں بات بکھر جائے گی ویکھو بھئی ساڑا ساڑا ساکیدہ سنیا دا اسی ہر نسبت رسول دا عدب کا عدب کا اسی مولا علی نے بھی غلامہ کیوں کہ مولا علی فاطم مکہ دے دیارے میرے نبی دے موڑے ہر بیٹھے کہ اسی صدیق دے بھی غلامہ کہ جیدے موڑے ہر جیدے دیارات کملی والا بیٹھا ہے وہ جیدہ نبی دے موڑے ہر بھی اسی ہو دے بھی غلامہ کہ جیدے موڑے ہر نبی بھی اسی ہو دے بھی غلامہ کیونکہ نسبت دوں پاس نبی دی اسی تے نبی دی حیاء کرنے ہر تے نبی دی وجہ تو پیار کرنے ہر جیدے نال بھی کرنے ہر اسی رسول اللہ دے اصحاب دے بھی نو کرنے ہر مولا علیہ مرددار رضی اللہ عنہ جہرے خدا ہو جہرے بلے جوانے ہوئے مدینے ایدھر نبی دی بیٹی زارہ بھی جوانے ہو گئی مولا علیہ بھی جوانے ہو گئی مدینے دی کلی جو گودر میں نابو پکر تیو مرے بھروک رضی اللہ عنہ نے فرمایا علیہ بھی جوانے نبی دی بیٹی بھی جوانے اپنے باہ سے نبی دی بیٹی دا رسطہ پوچھلائے مولا علیہ بھی جوانے لگے پہ فرماں لگے پوچھاں سکی میں نیرے ماں پہ دنیاں تٹرے گئے کم نیوالے دے ٹکڑیاں دے پال دارے آماؤ کی میں نبی دے کھونوں آپ دی بیٹی دا رسطہ پوچھاں دوہاں یار نے ہاؤں سالا بدایا مولا علیہ بھی جوانے نبی دی ماں پھلے چیرہ آگے آکے نکرے بیا کے رو دے میرے آقا نے شہرہ فرمایا مولانی چیخہ مارک روپے مولانی چیخہ مارک روپے اربنی چیخہ مارک روپے مولانی چیخہ مارک روپے تیرے تو پہل جبریل آیا ہے عرض کی دیسوں نے آر علی نے فادات ماندہ نکار اللہ نے ہر شام سے پڑ دیتا ہے کسی پر شام سے پڑ دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ ایدری اللہ نے علی چاہتے حاتمہ درشتہ نکاح ارشاہ تکر دیتا ہے اسی فرشوں تکر دیتا ہے بات لمبی ہو جائے گی بس میں اختصار رہا لرز کر رہے ہیں ورنہ سیدہ زارہ پاک دے بچپن تو لے کے تے ولادت دو رہا نا یہ علیہ دا دو تین چار گھنٹے دونوانے اور میرا دل کر دے کہ میں جلدی جلدی توانو علی تی فاتح مدی شادی سنو محمن płچا بولو سبحان اللہ تھاکتے نہیں گئے پکی گھالے گھالے ہاتھ کڑے کڑے جلدی جلدی جڑے جڑے تھاک گئے ہوگے 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 ہوگا ماشہ اللہ مونو بولو سبحان اللہ دوسری ہوں دے مولی صاحب ہی چاہت کر رہے ہیں کدھے کدھے مولی صاحب ہی چاہت کر لیں بھونو چاہت بھولو کی بولنا پھر بولے آجے ماشاء اللہ آج میں تقریب نہیں آج میں تو سبان اللہ دی جا سکھا چلے اگلے سال انشاءاللہ سنانگا آکے واپر جڑا سکھا چلے میرے آقا علیہ السلام نے فرما جا علی تینوں اپنی بیٹی درشتہ دیتا اپنی بیٹی درشتہ دیتا علی دے کنی شان کی کہ مولا علی دے گھر نبی دے بیٹی علی دولہ بن کے نبی دے بیٹے آئے وہ اس علی دینی عظمت جڑا دولہ بن کے نبی دے بیٹے آئے تو صدیق علی کی شان ہے جنہیں بیٹی نبی لڑا بن کے جاوے جنہیں بیٹی نبی دے بیٹے تو جدے گھر لڑا بن کے نبی آئے امام آئے تو صدیق دی عظمت انہوں کون بیان کر نوجبان نے مولا علی نے حضور نے فرما جا میں تینوں بیٹی دا رشتہ دیتا تو رشتہ دے کے نا تو حضور فرمایا علی کو پیسے بھی سینے اسی رشتہ بیٹی دا کرن تو پہلے 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 کاراں کی نیتیں پوٹنیاں تیری عزت کو نبی عزت نہ لو زیادہ نہیں میرے نبی نے اپنی بیٹی درشتہ پہلے دیتا تو بعد جو پوچھے علی ولیمہ کرنا ہے حاکمہر دینا کو پیسہ بھی ہے کے لئے میرے آقا چاندے تھے اپنی بیٹی درشتہ کیسے علاقے میں چودری قبیلے در سردار تے کیسے بادشانل کر سکتے تھے پہ سروری کائنات نے اپنی بیٹی درشتہ اس صحابی رسول نے کیتا جڑا تو صحابہ بچوں فقیر ترین صحابی کی اپنی بیٹی درشتہ مولا علی نرکر کے حضور نے امتنوں سے وقت دیتا کہ جدو بیٹیاں درشتے کرو کہ امارتانہ بیکشا کرو امارتانہ بیکشا کرو امیری نہ بیکشا کرو بیکشا کرو محمد دررانگ دنہ کو چڑھے آئے ہیں اس ویلے رسول نے عربی دررانگ بیکشا کرو تسید داڑی والے کلو ڈر جاندے کہ داڑی والے مولوی دنال شادی کریے بیٹی ان امادی ادھ مطح تے محراب ہے ادھ سر تے امام ہے لوگ مذاہ کرنگے بیٹی احساس کم تریدہ شکار ہو جاندی کہ میرے ویاں کسے مولوی نہ لوچنے اور دنیا تے داڑی والے کلو بچ دے ہوچنے جدو قبر اچھے داڑی والا نبی آیا اُتھے بچ کے دوڑوں گے اُتھے بچ کے کتھ دوڑوں گے آئی تُسے داڑی نہیں رکھتے کہ خورے ماں سونا نہ لگا ایک لکھ چویہ دار نبی آیاں دے چہرے مبرک تے داڑی سیتے نبی آیاں لو سونا ہی کوئی نہیں مطلقہ لگا مردہ داڑی نہ نہیں سونا لگتا اُتھے بیوٹی پالر چے جاکے نائی کو لگا چہرے ہاتھ افیشل کراندے اُتھے پولش کراندے کہ ماں سونا لگا تو اپنے چہرے تے ہزار رسے لگا تے نہورے کوئی نہ بیکھے چہرے تے کملی والے دا رنگ چڑھا لے تے نہور کوئی نہ بیکھے ارشاں والا خدا تے بیکھے رنگتے کملی والے دا چڑھا لے میرے آقا صلات و سلام نے دسیا کے بیٹی درشتہ کرن تو پہلے بیکھا جی کملی والے دا رنگ کنہ کو چڑھے آ رہے حضور نے پچھا تے مولانی نرد کی تھی یا رسول اللہ میرے کل کل کائنات تین چیزیں ایک گھوڑے ایک تلوار ایک زیرہ حضور نے فرما تو مجاہدیں گھوڑے تلوار دی لوڑ پینیئے تے زیرہ بھی لوڑے پر توں اللہ دا شہر تو زیرہ کی کرنی ہے جا زیرہ ہی ویچے دے زیرہ لوہ دا لباس کے مجاہد جنگ تو جان تو پہلے لوہ دا لباس پیندنے سینے تلویا کند تلویا چہرے تے اور سار تے لوہ دا خواتے پر مولا علی دی رضی اللہ تعالی نے زیرہ دے مطلق کتابہ چلکی ہے تاریخ چلک ہے کہ مولا علی دی زیرہ تے سینے تلوہ لگا سی تے کند تے کپڑا لگا سی اسی آگیا کہ علی تیری زیرہ نام مکمل نے فرما کیا اکھے آپ دی کند تے لوئی دی جگہ کپڑا لگے مولا علی نے فرمای منو کند تے لوئی دی کھڑے لوڑی حضور کیوں فرمایے رابطہ شیرہ کسے والکند کرانگا تے کمارے گا ماتسینہ تان کے لڑنا کسے کل کند کرانگا تے کمارے گا حضور نے فرمایے جا علی زیرہ بیچ بیچ مولا علی زیرہ بیچ انائینا تے بزارچ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی آنہو مل پہ فرمایے علی کدھر آئے ہو ارض کیتی حضور نے اپنی بیٹی درشتہ میں نوجتا ہے تے میں نا شادی ہے میری تے میں زیرہ بیچ انائی حضرت عثمان غنی تے اللہ تعالی فرما لگے منو ویچ دے ایدر عثمان غنی تے گار حضور دیاں دو بیٹیاں یا کے بعد دیگرے سنسے فرمایے منو ویچ دے چار سو اسی درم اچھا سودا ہوگئے مولا علی نے زیرہ حضرت عثمان غنی نے دی چار سو اسی درم لے مولا علی تے تھوڑی دور گئے مولا علی نے عثمان نے وعد ماری حضرت عثمان نے فرما لگے لے اپنی زیرہ بھی لے جہاں مولا علی فرما لگے خرید لی واپس کیوں کر دے آپ نے فرما تو میرا یار نہیں کل تیری جانیتے جانے جو تھے بھی اتنے ہوں درہ دیگا نہیں تو بھئی زیرہ بھی لے جہاں کڈا وڈا احسانے و سیدہوں تے میرے نبی دے صحابہ کہ اے سیدہ دے ہو تو ہاں دی امی تے ابی دی شادی پہ یو دی تے رشتے دا مشورہ ابو بکر تے عمر پہ دے 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 تے شادی تو آڈی امام پہ دی تے پیسے پہ عثمان دے گا نہیں تے لگتے لے اچھا تے بولو اے ڈائی ویہ رودہ تے مولا علی اپنے پترہ دینا ایک دنہ ابو بکر رکھے ایک دنہ عمر رکھے ایک دنہ مولا علی نے عثمان اپنے پترہ دنہ رکھے اے جڑے کربلا دے شہید نے بہتر اینا بہترہ لکھے نام ہی پڑھے اکرو کے کون کون جب مولا علی دا پتر حسین کربلا چے شہید ہویا ہے مولا علی دا ایک پتر ابو بکر ایک پتر عمر تے کسیمان مولا علی دے ترے پتر بھی کربلا چے شہید ہوئے اے ڈائی ویہ رودہ تے مولا علی اپنے پترہ دینا نبی جے صحابہ دینا تے نہ رکھے نوجوانوں اکی ڈا وڈا احسان سیدہوں پہ نبی جے صحابہ دا علی دی برات آرہی دولہ علی دلہن زہران تے براتی پتر کون ابو بکر صدیق سید نمر فروغ حضرت اسمان گنی حضرت بلال حضرت تلح حضرت زبید ابو حریرہ ابو حیبن ساری صحابہ میرے نبی دے براتی اے علی دی برات آرہی تے برات کوئی پگڑے پاندی تے آتش بازی کر دی نہیں آرہی برات دھول دمک کے بجانتی نہیں آرہی برات محمد درود پڑھ دی آرہی تے برات کسے میرے جہالے چا پنگڑے پاندی نہیں گئی مسجد نبی بیچ جا رہی مسجد نبی چا علی دی برات آئی نکاح پڑھانوالا کسی مسجد دا امام نہیں نبی آدھا امام ہے مسجد نبی جب ہے کہ نکاح پڑھایا جا رہے گبا ابو بکر تے عمر پہ بڑھا دی ابو بکر تے عمر پہ جواب آرہی اور جدو براتا اے جدیہ ہون پھر پتر بھی حسن حسین ورکہ پیدا ہون کہ جدو ماد اللہ شرابہ پی کے تے رات مہدی تے پنگڑے تے دانس کر کے صبح اٹھ کے گھوڑے نچا کے پھر براتا جدو میرے جہالے جس حالتے جہا دیا کہ اپنی حالتا بھی براتی انہوں پتہ نہیں ہوں دا پھر انجدیاں شادیاں دے بعد طلاق کئی ہوں دیا آج طلاق لیشہرہ پڑھ کے ویکھو دیا بابیانے چھٹی یا داریا والے لے پوچھو کے نا دے دور جوانی چکے میں اپنی طلاق آؤں دیا آج سانو جلے فون آؤں دینے بہتے طلاق دے آؤں دینے کہ ہافہ جی طلاق دے بیٹھاں دے دس سو مسئلہ وجہ کیئے وجہ کیئے کہ جدو دا تو محمد تو مو موڑ لے کہنا تیرے تو مو بیٹھی خدا دیا رحمتان دے موت دے تو پھر بھی کہ دے تو کملی والے دا سچا گولام بان جائے نا پھر اقبال دیرو تڑھ پکتن واقع کی کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے آئے یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو کلم تیرے عیسائی سردار نے آکھیں سینا کہ او سیاں بچ گئیا سجنا جو تیرے در گئیا تے جو مڑیا سردار سجن تُو تھکیا جو گیا رہیا یہ چاندے اوکل تو ہاں دیو بیٹی اپنے گھر جو سکون نہ ربے پھر براتیاں نو کہہ دیا جے کہ جدو برات آوے کہ کملی والد شریعت نے پامال کر دی کملی والد درود و سلام پڑھ دے آیا اجدہ نوجوان کہہ دے ابا میری شادی سے جے او فلانا گلوکار نہ آیا تے میں بیان نہیں کرانا کاش نوجوان مسلمان تیرا ذوق ودل ہو تے تو اپنے ابن واقع ابا جی میں شادی نہیں کرانی جب تک میری محلی دی جگہ محمد ملاد نہ ہوئے تیرے اون والیاں نسل نہ سکھ کملی والد ملاد دیا برکتہ جاوان گیاں تیری اولاد ویچ پو داتا لی حجویری نہ پیدا ہوئے تے داتا دا غلام تے پیدا ہوئے کو گوث پاک برگن آوے گا کو گوث پاک دا غلام تے آوے کس دے تو کملی والد سچا وفدار بن جائے مولا علی دی برات آوے نکاح پڑھیا گیا رخستی نہیں ہوئی برات چلی گئی چھے مہینے گزر گئے کنے ایک دن مولا علی دی آپ دے چھوٹے بھائی حضرت اقیل رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ دیکھ لیا جا حضرت ام اے اعمل جنہ میرے نبی نے بچپن تو پالے آس وہ حبشہ دی برکت نامی کالی یاوڈت جنہ میرا نبی بھی پٹھ کے سلامہ کرے حضرت ام اے اعمل ام اے اعمل کی حضرت اقیل کہن لگے کہ اممہ جی تسی حضور لی ماں لگتے ہو پالے آسرکار نو ساڑی تے جنرت نی تو تسی حضور نو کہو نا کہ ساڑی پابی نو ہن ساڑی گھر بھی ساڑی پابی ساڑی فاطمہ گھر بھی ام اے اعمل نتی اللہ تعالیٰ نہ حضور کو لگیں عرض کی تھی یا رسول اللہ ہن فاطمہ نو فاطمہ دے گھر نہ بھیج دی ہوئی فرم نبی آدھائی مام فرم سرکار سامجھ گئے فرمائے امی جی جاؤ ہو نہیں ازباج متحرات ام حات المومنین نو کہو کہ فاطمہ نو تیار کرو فاطمہ آج ہی اپنے گھر جاؤے گی نوجوانوں کلے جب پھٹ دائے کبلی والے بھی بیٹی تیارے مولا علی دوبارہ دولہ بن کے آگے سیدہ دہرہ پاک دلہنے اکل سلام نو خبر گئی یا رسول اللہ بیٹی تیارے اولیند والی ٹوڈے ٹوڈے ہو جی روجی آئے بیٹی زارہ نکڑے بیل کے پی روندی ہے سرکار نے بیٹی اشنی نے نہ لاؤں لے آؤں فرمایا بیٹی رونی کے ہوئے جہید تھوڑا آئے ارض کی تیپاپا میں پتولا آؤں میں دنیا دیرہ دورہ کی کر دیا آنے میرے آقا بھی رو رہے بھومایا بیٹی زارہ روٹی ہے تیرا بیر کھوئی نہیں ارض کی تیپاپا میں بیرہ نہیں رہی روٹی میرے آقا ننہی نے لدھایا فرمایا بیٹی زارہ تس روٹی کے ہوئے بیٹی نے بابا جب ہمار میں آؤں تیرو رو کرنے کی بابا آؤں آج میں نے اپنی ماں دیا آدم پہ یومی ہے آج میں نے امین خدیجہ دیا یاد آئے روٹی آنے آج دیل کر دیا آؤں آج پیری امائے ہوئے دیا آئے اپنے گھر جاں دیا آنے ماما پڑے پڑے جاوہاں مر ٹور دیا نے آج میں چلی آؤں ماما پڑے جاوہاں ماما پڑے جاوہاں اے درد پڑے جاوہاں ماما پڑے جاوہاں کھیوں یا جی��� جیام ماں کھوئی نی آج آپ بابا دیا میرے نہ لگ جاوہاں تیناو یادید میرے چھٹکے آوہاں آج میں نے نمباوہاں آج میں نے نمباوہاں لپیار وی دیوانگاوہاں آج میں نے نمباوہاں اے ماما پڑے جاوہاں سبیر مرحل قدخانی محمد بخشاو کہ کون قدخانی نعرہِ تقدیر نعرہِ رسال نعرہِ حدری نعرہِ غوثیہ نعرہِ تحقید حضرتِ علامہ صاحب حضری نے موچشیں مولا علی دی مولا علی مولا علی مولا علی جہیز کی نبی دی بیٹی کو ٹرک بار کے جہیزان دے نہیں لے کے جا لے علامہ نوچھو سیدہ کائنات شہزادی کون ہے تا جہیز کی ایک بسترے او دوے جروعی نہیں خجور دے ہوتے بڑے نہیں ایک پانی دا مشکیز دو تین پیالیں ایک چکی ہے اس طرح دا تھوڑا جہا سازو سامان ہے یہ او دی کل کائنات ہے جڑی کل کائناتی بارس آئے ہیں آج اسی اپنی بیٹی نو اینہ غریب بندہ جہیز دے دیں دا کہ اپنا نک رکھ لیں اپنا لکھ توڑ لیں دا اللہ تو دی رسول تیری عزت کو تیرے نبی دی رسول تیری عزت کو تیرے نبی دی رسول اپنی بیٹی نو او نا جہیز دے اکنو جنا توہاڈی پو جو پہل دی انا جہیز دے لیں دیو کہ ایک بیٹی دی شادی کر لیں دیو کردہ او تھا کہ دوسری دیواری نہیں یوں دیو یاد رکھی گئے صدر جہاڈی اسی اپنی بیٹی نو او نا جہیز دے لیں جنا تو دے سکنا ہے بیٹی نو توڑ کے او نکل تئیے چودری نو وزیر دی تی جنہ دیتا ہے ؑ تی مہمد دی تی جنہ پیادے تیری بیٹی بے سر اچھا کر کے اپنے سسرال جیوے تو بیٹی بے سسرال جاوے تو اچھا سر لے کے جاوے کملی والے بیٹی دو مولا علی نے بیڑے چھڑ کے آگے تو اشحاضی نماز پڑھ کے دوبارہ ملن گئے توجہ ہے پانی دھا لے اللہ لے کے حضور نے لم فرما کے فرمایا اتا دھا پیلو تو تھوڑے تھوڑے چھٹے سینے تے مار کے نہ دونا دھا فرما پیلو دونا نے پانی پیتا تو حضور ہاتھ اٹھا کملی والے کہنے لگے یا اللہ جو میں دیا سونے جی جوڑی ہے نا اگو میں سونے جی جوڑی ہے مولا نے بیڑے سیدہ ظہر آیا آگئے علی دویڑہ بڑھ بڑھیوں پہ شمار گلہ نے بس ان آخری باتان تھی اجازت علی دویڑے امام حسن آگئے امام حسن دباد امام حسین آگئے سیدہ زینب تکل سوم آگئے مولا نے دویڑا پہ واسے بس حسن بھی نبیدہ دو ترائی حسین بھی نبیدہ آج تو ساگو کتا ہوئے گا لوگ ذکر حسین بڑا کردنے ذکر حسن نہیں کردنے سبحان افضلہ اور تو انہوں مبارک ہوئے سنیو تو ہاڑی امام فلاں مجھے ذکر حسن بھی ہوندہ ذکر حسین بھی ہوندہ سچیدہ سے ہو جی امام حسین حضور دے موڑے تکھٹے دے امام حسن نہیں کھڑے جی او نبیدہ دو ترائی جی او نبیدہ دو ترائی جی او زہرادی اکھان دا چینے جی او علی دلال ہے جی او علی دلال نہیں او چلے حسین تے چھوٹا تے حسن تے مڑوڑا ہے پھر ذکر حسن کیوں گی کردے اس بار دی صدا ہے محسوس نہ کرے آجا کہ میں کسی دیکھائیں تے گل کرنا میں نہ کرنا میرے عقید جی فرق پیندائی جی دکھائی ہو دا اجرے ممبر رسول تے بیٹھا ممبر میرے کل اقاضہ کر دے کے گل کر سنیو یہ ایسی ممبر رسول تے بیند والے نوجوان توہانو ناد نصیف اور توہانو کون دسے گا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراز سے اصلا آپ نے چھوگینو آپ یا گلا کہ آپ اسے کنواس میں بہت گئے یاد رکھے گا امام حسن دا ذکر اس وقت سے نہیں کر دے کہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویانل صلح کر لیسی حضرت امیر معاویانل صلح کر لیسی حضرت امیر معاویانل صلح کر لیسی حضرت امام حسن نے آج تک سزا دیتے جاری ہے کہ امام حسن دا ذکر نہیں کر دے ذکر حسین یا حسین کر کے سینے تے دھوترے مارد نے یا حسن کہا کہ کسی انہوں سپسٹ دینی ہے اس کا کہہ بیک جائے وہ دی وجہ یہ ہے کہ امام حسن نے حضرت عمیر معاویات اللہ تعالیٰ انہوں نے صلاح کر لئے پر یاد رکھے امام حسن نے آپ صلاح نہیں کی جس دن امام حسن پیدا ہوئے کمڑی والے نے این این کر کے گو دی چکے نا سین علاقے میں تشویر تو بغیر کہہ رہے ہیں سین علاقے حضور نے فرمایا لوگو آ میرا او سید پترے کہ ایدی وجہ تو اللہ مسلمانہ دے دو گروہاں جو صلاح کر آتے ہوئے گا کنہ دے گروہاں بیچر دو دو مسلمانہ دے پتہ لگیا جہاں حضرت مولا علی امیر معاویاتی لڑائی سی حضور نے پچ پنچ حسن دے فرمایے سی دو میں مسلمان ہونا گئے کہ بیچر میرا حسن صلاح کرائے گا میرا حسن ہے پوچھا بولو میرا حسن ہے ہن میں توانا سنیاں والا کی دا دس جاؤ اسی جو اہل بیعت دے سچے غلام اسی جو نبی بیعال دے سچے غلام مولا علی دے دو پتر اکدنا حسن دے اکدنا دور بے امام حسن نے حضرت امیر معاویاتی لڑائی سلاح حجی صاحب دے امام حسین وی علی دے پتر امام حسن نے تے امیر معاویاتی سلاح پر امام حسین نے امیر معاویاتی پترنا جنگ دیتی آج سنیاں دا کی دا جیدے نل علی دے پتران دی جنگ او دے نل ساڈی بی ساڈی بی او جیدی یزیدنا جنگ دیتی ساڈی بی جیدے یزیدنل علی دے پتران دی جنگ سنیاں دی بی جنگ اجیس امیر معاویاتی علی دے پتران دی سلاح ساڈی بی سلاح ساڈی بی او دے نل ساڈی بی او دے نل ساڈی بی او دے نل یزید نل علی دے پتران دی جنگ دی تا ساڈی بی جیدے جنگے ہاتھ جاکے بولے ساڈی بی یزیدنل ساڈی بی جنگ کے عنکہ علی پتران دی جنگوں امیر ماؤبی آن علی دے پتران دی سلاح ساڈی بی اچھا بولے ساڈی بی ہاتھ چوکے بولو جیدے سلاح ساڈی بی جیدنل علی پتران دی جنگے ٹاڈی آجیں natuur Chang Peja ساڑھی امام پلچ آج بھی کہا جاندہ ہے کہ یزید مردہ ہے حسین زندہ ہے کہ امیر معاویہ علیمہ حسن رسولہ فرمانے ساڑھی بھی سولہ ہے اگر مولا علی تی امیر معاویہ دی جانگ ہوئی ہے دو میں صحابی رسول ہیں انہا دوما دا آپس دا مسئلہ ہے سانو کوئی حق نہیں کہ اسی ایک نے جھوٹا تے سچا یا کیے سادہ سنی آدھا کی جا اے وے کہ انہا دوما دی آلہ حضرت فرمانے کہ مولا علی حق تے سان مولا علی اچھا بولو مولا علی حق تے سان حضرت امیر معاویہ اجتحادی غلطی ہو اسی اے صحابی اجتحادی غلطی بھی کرے اللہ انہوں نے نیکی عطا فرما رہے لہذا سانو کوئی حق نہیں یاد رکھا جائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی یاد رکھا جائے میری بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے امام مولا علی دی شہادت اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ نے فرما سکتے لوگو جاؤ آج علم دا امام فوت ہو گیا جاؤ آج علم دا امام فوت ہو گیا ہم آشا دی مولا علی نے جنگ ہوئی پر جد مولا علی شہدید ہوئی ہم آشا رو رو کہ فرما دیا سان لو لو کو انہوں نے جو کرنا جو بے کرو انہوں نے موڑن والا تے باز کن والا دنیا تے علی موجود نہیں دیا پتہ لگیا انہوں نے جنگہ سان اگر کو لڑائیاں سان انہوں نے خاندانی مسئلہ سان نہ انہوں نے کوئی اور مسئلہ سی اجتہادی جنگہ سان صحابہ کے بار چگر کوئی جانگ ہوئی ہے کہ امتنو کوئی حق نہیں انہوں نے چاہ بولن دا یہ انہوں نے بہتر پتہ سے ساڑے نہ لو انہوں نے اپس سلح کی دیا انہوں نے اولادانے سلح کی دیا سانو کوئی حق نہیں اسی اٹھ کے ہونا دے درمیان رنجی شاہ پاوان دی کوشش کریے اپنے امانو خطرے چنا پایا کرو پاس پاس اے یقیدہ رکھو اسی مولا لی دے پترانو منن والے ہاں علی دے پتران دی جانگ ساڑی جانگ تے علی دے پتران دی سلح تے ساڑی بے سلح بس اے سنی آدھا قیدہ امام حسن آئے گرتی چنبی دے دبان دے چوسے امام حسین آئے گرتی چنبی دے دبان دے چوسے آخری گل سنو لوتی اجادت گرتی نانے دیتی ہوئے تے آدھتاویں نانے والیاں سنہ دومے بی مدینہ تیابات و حاج کا نواز دے مکہ حضر جی راہ چکا امام حسین کہ لگے امام حسنوں کے حضور اوہ سامنے ککھا لیکھو لیے درمادہ کھر کھایا تے مائی بڑیری باہر آئی آپ نے فرمائے مائی کی مدینہ دے مصافر امبکے دے حاجیاں کھو جھ کھان نو ملے جاتا تے مائی رو کے کہن لگے یا اللہ کھا دیتا غریب نہ بنا دوں تے دسونے خرونے نو کھا دے خالی نہ جانا دے امام حسنوں کے لگے غریب آتے گا جھ کھاوان کھو جنی تے بابا جی ماہ کریا جائے امام حسن فرمان لگے اممہ جی خالی ایسا نہیں جانا پانی دا پیالہ پیلا دے مائی کہن لگی پھر سونے اٹھا لو میں دودھا پیالہ لگے مائی دودھا پیالہ لگے ادھا امام حسن تھا امام حسن نے ادھا پی لیا دو ایمیر ٹورن لگے مائی رو کے کہن لگی امام حسن نے ادھا پیالہ لگے امام حسن نے اسے مائی نمدینہ دے گئی مائی بڑی بڑیری ہوگی مائی نہ پہچانے امام حسن گھر لیا کے بڑے خدمت کر دے امام حسن نے مائی گھر بھی جانا دے امام حسن نے مائی نکتینہ دار دنوں ایک ہزار بکری دیتی حضر جی مائی بکری ایک ہزار لیا کے دروازے کل گئی امام حسن نے فرما دنے امام جی تھیر جاؤ یہ تھی میرا حسن ہے تھی امام حسن نے مائی پیتا سی اوہ حسن نے مائی دیتی امام حسن نے مائی دیتی امام حسن نے مائی دیتی امام حسن نے مائی دے بکریاں لے کے جا رہی ججو مدینہ دی جو جوار نکھنا لگی اے لگی میں نے دل ستم تام کرنے والے ہو نہ پچھانے آپ کوئی نہیں کون ہو امام سنیاں کچیاں شروع ہو گئے آبا فرمایا امام تجھو جب دیا جا پھلا کے اتھائی کھول گئی ہے فرما تو ترے نبی دیا قیامت یا علن دے جڑیاں آدھتا نہ نے دیا اوئی ساڑیاں پاک گئے جانے خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا لیتے ہیں بڑے فیجاز ہیں محمد کے گھراتے ہیں حضرین محتشم اگر اس بات نہ پھیلاما ساری روح تو گزر جائے زندگی گزر جائے انہاں دیا اب متاخرہ ہو سکتیا نہیں بس اللہ ربو لیزر جبار گئے اقدس اچھے آخر کے دعائے اللہ میری پاڑی حادری قبول فرمائے اعلان سمات سمات نہیں پڑھن گے نا پڑھن گے جی پڑھو نا جشن آمد سرکار مدینہ چھٹی سالانہ دیموش